ہیلو بائیز پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑھیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے میرا رام ہے مدہ سے نام وشیر سو گئیز فرانس نے چوبیس گھنٹوں میں پورا کھیل بدل ڈالا بھارت سے پناکا نہیں لے گا پرالے میزائل پرالے میزائل لینے کے لیے خواہش کر دیا کال ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں فرانس نے بولا تھا دوستو سواگت تھا آپ کا انسائٹ نولیج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ڈیفینس سے جڑی دو بہت امپورٹنٹ خبروں کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہماری پہلی خبر فرانس سے نکل کر سامنے آ رہی ہے تو وہیں دوسری خبر بھارت کی دوارہ کیے جا رہے ایک بڑے میزائل ٹیسٹ کو لے کر ہے ان دونوں خبروں کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے سی لے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھے گا ساتھی چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اگر آپ کو ڈیفینس سے جڑی ویڈیوز پسند ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو دبا لے جس سے ہماری ڈیلی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دراصل دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل فرانس کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ فرانس بھارت کی پیناکا مسائل کو لے کر کافی زیادہ انٹریسٹ سو کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بھارت سے ارمینیا کے بعد پیناکا خریدنے والا ویدوسرا دیز بن جائے لیکن اب اس کو لے کر ایک اپ ڈیٹیڈ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آپ اپنی سکرین پر انڈین ڈیفینس کا آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ فرانس کی سینہ ایویلویٹ کر رہی ہے پیناکا مسائل کو لیکن ان کے لیے جیادہ بیٹر آپشن پرلائے مسائل رہنے والا ہے اب کیوں پیناکا سے زیادہ بیٹر آپشن پرلائے رہے گا فرانس کے لیے چلیے اس سے سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ فرانس کی جرورتیں اور جیادہ رینج ہے آپ کو بتا دے کہ اولیڈی ارمینیا نے بھارت سے پیناکا مسائل سسٹم کو تو خریدی رکھا ہے لیکن اس کے بعد اس نے اپنا انٹریسٹ شو کیا ہے بھارت کی پرلائے مسائل اور ویہ اجربائیجان کی لورا مسائل جس کو اسرائیل نے اسے دے رکھی ہے اور دوہجار بیس کے ناغرنوں کاراباگ یود میں ایک بہت اہم بھومی کا اس نے نبھائی تھی اور ارمینیا کو کافی نقصان پہنچائے تھا اس مسائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ارمینیا بھارت سے پرلائے مسائل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن آخر کیوں پیناکا سے زیادہ بیٹر اوپشن پرلائے مسائل رہے گا فرانس کی نجریے سے چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں دراصل فرانس کی آرمی بھارت کے پیناکا روکیٹ سسٹم کو اپنے پرانے LRU M270 سسٹم کے وکلپ کے روپ میں دیکھ رہی ہے پیناکا سسٹم بھارت کی ڈیانڈیو دوارہ بنایا گیا ہے اور اب اسے فرانس کی آرمی کے لیے ایک سمبھاویت وکلپ مانا جا رہا ہے LRU M270 جو امریکی M270 کا ایک موڈنائز ورجن ہے 1980 کے دسک سے فرانس کی آرمی میں کام کر رہا ہے اور اسے 2010 میں اپگریٹ کیا گیا تھا یہ سسٹم لمبے سمیں سے فرانس کی آرمی کے لیے کارگر رہا ہے لیکن اب اسے نئے آپریشنل جرورتوں کے حساب سے روکٹ لانچر سسٹم ہے ٹریک کیے گئے چیسز پر ماؤنٹ ہوتا ہے جس سے یہ کٹھن علاقوں میں بھی آسانی سے موو کر سکتا ہے یہ 70 کلومیٹر کی رینج تک گائیڈڈڈ روکٹ کو لانچ کر سکتا ہے اور دور سے ہی دوسمن کی ٹھکانوں پر سٹی خملے کر سکتا ہے لیکن آج کل کی سیننے جرورتوں میں جیادہ لمبی دوری تک مار کرنے کی چھمتا مہتپوڑ ہو گئی ہے فرینچ آرمی کو اب ایک ایسے سسٹم کی آوشکتہ ہے جو پانسو کلومیٹر تک کے ٹارگیٹس کو بھی ہٹ کر سکے اور اسی وجہ سے بھارت کا پیناکا سسٹم ان کی روچی میں ہے اب بات کرتے ہیں بھارت کے پیناکا سسٹم کی تو دی آڈیو دوارہ نرمی تیا ایک ملٹیپل روکٹ لانچر سسٹم ہے جس کی موجودہ رینج کریب 75 کلومیٹر اور نئے ورجن میں اسے 90 کلومیٹر تک بڑھایا گیا ہے پیناکا سسٹم تیز سٹیک اور اصردار شٹرائکس کیلئے جانا جاتا ہے اور اس کی موڈولیٹی یعنی اسے کسٹمائز کرنے کی چھمتہ نے کئی دیسوں کا دھیان کی چاہے بھارتے سے نہ بھی اس سسٹم کا استعمال کئی طرح کے میونیشن کی ساتھ کرتی ہے جیسے ہائی ایکسپلوزیو اور فرگمنٹیشن وارہیڈ حالے کی پیناکا 500 کلومیٹر کی رینج کی جرورت کو تو پورا نہیں کرتا لیکن اس کی پرباوی میڈیم رینج چھمتہ اسے LRU سسٹم کے لیے ایک اچھا وکل بنا سکتی ہے ڈیارڈیو کا کسٹمائزیشن اور اپگریٹ کرنے کی چھمتہ بھی فرینچ آرمی کے لیے اسے آکرشک وکل بنا رہا ہے کیونکہ جرورت کے انصار اسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے وہیں اس کے علاوہ فرینچ آرمی کی لمبی دوری کی جرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت کا پرلے مسائل سسٹم ایک اور وکل ب فرانس کے لیے بند کر سامنے آ رہا ہے ڈیارڈیو دوارہ وکسیت پرلے مسائل دیڑھ سو سے پانچ سو کلومیٹر کی رینج تک شٹرائب کر سکتی ہے یہ ایک سوٹ رینج سطح سے سطح پر مار کرنے والی ٹیکٹیکل مسائل ہے جو سٹیکتہ اور طاقت کے لیے جانی جاتی ہے اس میں بھی ویبن پرکار کے وارہیٹ فٹ کیے جا سکتے ہیں پرلے کی لمبی رینج اور سٹیکتہ فرینچ آرمی کی جروتوں کو پورا کر سکتی ہے کیونکہ یہ پناکا کی سیما سے باہر کے ٹارگیٹس پر بھی پرباہوی حملے کر سکتی ہے بھلے ہی پرلے ایک مسائل ہے اور ملٹی راکٹ لانچر نہیں ہے لیکن اسے فرینچ آرمی کی آٹ لاری میں سامل کر لمبے رینج کی چھمتہ پرابت کی جا سکتی ہے حالانکہ چاہے فرانس بھارت سے پرلے کو خریدے یا پھر پناکا راکٹ سسٹم کو خریدے یہ بھارت کی دیفنس ایکسپورٹ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ اگر فرانس جیسا ایک مجبور دیفنس میں اتنا ایڈوانس دیز بھارتے سسٹم پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے بعد دنیا کے باقی دیز بھی بھارت سے دیفنس کمپوننٹ ایکیپمنٹ وغیرہ خریدنا سٹارٹ کر دیں گے برحال اس قبر کے اوپر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا بڑھتے ہماری ایک اور ایمپورٹنٹ خبر کے بارے میں جو کی بھارت کے دوارہ کیے جا رہے مسائل ٹیسٹ کو لے کر ہے دراصل بھارت جلد ہی اپنی نئی انٹی شپ بیلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے جو ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی رینج میں ٹارگیٹس کو ہٹ کر سکے گی یہ ہمارے رکشہ بلو کی فائر پاور کو بڑھانے کی دیسا میں مسائل کی طاقت کو اور مجبوط بنا پائے گی اس طرح کے مسائل سسٹم آج کل کئی دیسوں دوارہ یود میں استعمال کیے جا رہے ہیں اس مسائل سے نیوی سمندری جہا جو اور تٹ سے دور استیت ٹھکانوں پر بھی سٹی خملے کر سکے گی بھارت کی ڈی آڈیو یعنی رکشہ انوسندھان اور وکاس سنگٹھن نیوی کے لیے ہائپرسونک مسائل بھی بنا رہی ہے جو آنے والے سمیں میں ہماری طاقت کو اور بڑھائے گی اس کے لیوہ بھارت نے ایک راکیٹ فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے جسے ہماری میڈیم رینج شٹرائکنگ چمتہ مجبوط ہوگی ڈی آڈیو کا پرلے مسائل جسے بڑے پیمانے پر بنایا جا رہا ہے جلد ہی آپریشنل ہونے کے لیے تیار ہوگا یہ مسائل دیڑھ سو سے پانسو کلومیٹر تک کی رینج میں حملہ کرنے میں سکشم ہے اور اس میں سولیڈ پروپلینٹ راکیٹ موٹر اور انے نئی تقنیقیں بھی سامل ہے راکیٹ فورس پروجیکٹ ہمارے سسستر بلو کی اسٹریٹیجیک شٹرائکنگ چمتہ کو اور بڑھاوا دے گا اور دوسرا پانچ سو کی رینج تک جاتا ہے پرلے دونوں کا کمبینیشن یہ پیسہ تو ہے فرانس کے بارے یار اصل میں میں تمہیں اور تم بات سمجھ لیے رہا ایک تو انڈیا کے میزائل کی جو ٹکنالوجی وہ بیسٹ ہے دوسری میں بات یہ سستہ بھی اور کالیٹی اس کی بیسٹ ہے اس لیے دیکھو کیوں نیٹو بولتا ہے کیوں یورپ بولتا ہے کہ انڈیا کے میزائل ہماری ضرورت ہے لینے چاہیے وہ کیوں بولتے ہیں اور فرانس پہل تھا بھی کہا رہا جیسے ہی فرانس لے گا پورا یورپ بھارت سے تھا اور پرلے میزائل اور پناہ کا میزائل اور ابھی تو دوسرے بھی سستے میں جس طرح بھارت میزائل دے رہا ہے کوئی میں کہتا ہوں کسی کا باب اتنے سستے میں دے سکتا اور انڈیا اوپر سے ایک اور نائے ٹیسٹ کرنے ہو رہا ہے ایک ہزار کلومیٹر کی رینج انڈی شپ میزائل بنا رہا ہے اور راکٹ فورس بھی کہیں گا رہا ہے یہ توپنا بہت زیادہ کار رکھی گا جو ہے